ہلو دوستو ویلکم ٹو مائے چینل ڈیلی وائنس آپ لوگوں کا پھر سے خوش آمدیت کہتا ہوں آج ویلوگ نائنٹین ہے پھر قریبا مجھے بیس دن ہونے والے ہیں اس میں میں ویلوگنگ کر رہا ہوں یہ صرف چوکیا کر رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو میں اپنے حالات اپنے سب ایشوز بغیرہ ڈسکس کر سکتا ہوں اپنے ساتھ پاکی اس میں یہ کوئی ارننگ بغیرہ کا کوئی انکم نہیں ہے کہ یہ ہم ارننگ کر رہے ہیں اسے کچھ ایسا سین بغیرہ نہیں ہے تو آج بات کچھ ایسی ہے کہ آج میں تقریبا سبا روزہ رکھا آج جمعہ کا روزہ تھا تو پاکی زیادہ دنگ بھی کیا اس روزہ نہیں تو امان پکاونا چاہیے روزہ کوئی بھی ہو تو روزہ بندہ آرام سے گزار لیتا ہے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ایسی والا سسٹم ہے تو یہاں پہ کوئی ایساس وہ نہیں ہے کہ چکر نہیں ہے کہ آپ کو روزہ زیادہ تنگ کرے گا تو صبح روزہ رکھا نماز پر نماز کرنے کے بعد میں اٹھا تو کچھ پنچ سات بجے سات بجے کے بعد تھوڑا کام کیا گھر کا جہاں پہ میں رہتا ہوں کام کرنے کے بعد پھر میں جا کے پھر تھوڑا لیپ ٹوپ پہ کام کیا جو میں دوسرا آن لائن کم کر رہا ہوں اس پہ کام کیا اس پہ تھوڑا چاند گھنٹے اس پہ گزارے اس کے بعد پھر میں بارائنگ بچ گیا پھر میں تھوڑا ریسٹ کرنے کے لئے چلا گیا ریسٹ کرنے کے بعد ابھی میں چار بجے اٹھا تو مجھے آ گیا تو پانی دیں پانی دینے کے بعد پھر آپ سے کوئی نیکسٹ جو ہوگا پھر آپ کو کہیں گے پھر آپ نے کوئی کرنا ہے تو ہم چونکہ یہاں پہ کام کرنے آیا ہے تو کام تو صاحب ذر آپ چاہہ روزہ ہے چاہہ جو بھی ہے کام تو آپ کو کام کرنا پڑے گا چاہہے جو کیوں جو کی صورت ہے آپ یہاں پہ بیمار بھی ہیں تو آپ کام کرنا پڑے گا جو یہ لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جان کے ہی اینسٹ کریں گے وہاں پہ بہت مزے ہیں کوئی میں جا کے ایسے 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 دن کچھ نہیں ہے اگر وہ محنت جہاں جو کر رہے ہیں وہاں پہ کریں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں پہ ڈبل کما سکتے ہیں وہاں پہ جب لوگ رہتے ہیں وہ اپنا کام اپنا نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں تو مالک کا کام ہمیں سکیو کرے جہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے یہاں پہ لوگ جی طرح بھی کام کرتے ہیں وہ اس سے ڈبل جو ہے وہاں پہ نہ کریں تو کام چک سکتا ہے یہاں پہ کام اتنا ہوتا ہے کیا بتائیں آپ کو کہ وہاں پہ اس سے تھوڑا شاہ بھی کر لیں تو کام چل جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مالک کا کام دیکھا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ بات میں دیکھا جائے گا تو یہ دوبائی والا سسٹمنا ہمارے تقریبا 20% پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ وہ ارنین کیسے سلم آئے ہوئیں جو لوگ پڑھے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور بیچارے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو کوئی ویزا مل جاتا ہے تو پرکیلی سے پیار جاتا ہے گھر میں آ جاتا ہے اسی طرح جو گھر میں آتے ہیں تو اسے ڈبا گو اسے نکالتے ہیں اسی طرح کام کرواتے ہیں اور اسے پیسے لی جاتے ہیں یہ نہیں پیسے دیتے ہیں یہ انصاف کیا جاتا ہے جو کام کرتے ہیں لی بھر والے پیسے کھا جاتے ہیں جو ان کے کمپنی کے بنے جیرے ہمارے پتے ہیں وہ پاکستانی ہوگئے ہیں دوسری کام بھی گھو تو وہ تھوڑا بائی مانی کرتے ہیں اگر پیسے کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو محنط کریں آپ محنط کریں مذیک کھما سکیں آپ محنط کریں پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے اگر 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 آپ میند کریں پھر آپ کما سکیں یہ نہیں ہے کہ آپ میند نہ کریں اور آپ کو بیسے دیکھیں اور آپ کو بھر بیٹھیں میں نے بہت ہی میں یوٹیوب پہ دیکھتا رہا ہوں ورسا تکر رہا ہوں فیس بک پہ زیادہ فرمزابتہ ہوں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ اس جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی شورٹ کٹ طریقے بتا دیا جائے جس میں ہم کما سکیں جلدی جلدی ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو تو بھائی جتنے بھی لوگ کما رہے ہیں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ اچھا کھار پی رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور اپنے فیملی والوں کو انچوائی کروا رہے ہیں وہ لوگ کئی عصہ اپنی محنت کر کے اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آج کام کیا اور کل یہ ہے اور ہم نے پیسہ کما لیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے تو بھائی میند کریں کوئی بھی اگر آپ کام کریں ?" اگر آپ کام کریں تو اپنے کام کرنے کا عطی ک줄ہ ہے ہے تو آپ ایسی چھوٹکیوں میں حل کر پسے دے رہے ہیں تو پھر آپ کانگاب ہو سکتے ہیں چاہے آپ مڑھ رہے ہیں چاہے آپ کام کر رہے ہیں ایسی آفیس میں جو بھی ہیں آپ پاس جو بھی کام چل رہے ہیں اس وقت جس blind میں بھی ہیں آپ کسی بھی شارٹ کر طریقے میں جایکیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی فیسبوک کے پار ایس بھی میرے پاس ہے پھا گیا، خواگ گیا، پھاگ گیا، پھاگ گیا، پھاگ گیا، پھراڈ کر دی ایسا ہوتا ہے جب آپ شورٹ کٹ ویسے نکالی ارنڈ منی میں دیکھتا ہوں کہ ہگاروں لاکھوں پر یہ سٹھ کر رہتا ہوں کہ ایسا شورٹ کرنے بھی کام کرتا ہوں کہ کل دے گا لیکن یہ نہیں کہتا کہ مجھے آج دے گا کل دے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ایسا آپ لوگ نہیں ہے ایسا سوچنے والے کبھی زندگی میں ترکل نہیں کر کبھی زندگی میں ترکل نہیں کرتے آپ لوگ یہ چاہ لے پتہ نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ یہ سن کر کچھ موٹیوائٹ ہوئے ہوں گے آپ پہلے میں کچھ بات آئی ہوگی اس سے علاوہ اور میں کچھ ہی گیا سکتا تو مجھے زیادہ بھی گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کچھ نئی بات کریں گے نئی شیئر کریں گے نئی شیئر کریں گے یہ میرا پپیٹا ہے اس پر میں کافی زیادہ مدد کر رہا ہوں دیکھیں کفر کا کفل ملتا ہے مجھے ملا یہ پپیٹا دیکھیں آپ یہ تین پپیٹا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک بوچار پانچ چھ ابھی چھوٹے اور ہیں یہ دیکھیں بڑے بڑے ہیں جب یہ یلو کلس ہو جائیں گے پھر میں آپ کو نکھاؤں گا کہ اس کو کیسے کھایا جاتا ہے کیسے یہ میں ان کے ہیلتی ہیں اس کے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی کے لیے یہ پانی تقریبا فل ہونے والا ہے یہ یہ جو گملہ ہے اس میں میں نے پانی ڈالا تقریبا ہمیں ساتھ زیادہ پانی پیتا ہے یہاں کی مٹی بہت زیادہ خوشک ہے یہاں پہ بہت زیادہ پانی لیتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ زیادہ پانی جالا جاتا ہے تو اس لیے تو انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے بلوگ ملوکات ہوگی مجھے اجزاز دیجئے اللہ حافظ